اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزل لہو ومن یزلل فلا حادی لہو ونشہد اللہ علیہ اللہ اللہ وحدہ لا شریک لا ونشہد ان محمد عبدہو ورسولہو اما بعد فاہسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مہدساتها وکل مہدسة بدا وکل بدعہ زلالہ وکل زلالہ في النار اما بعد فعوض باللہ السمیل الالیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفخہی ونفخہی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهِنْ يُرِيدُوا عَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَقَ اللَّهُ اس خالق و مالک کے لئے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لئے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں رحمتیں ان نفوسِ قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرورِ کائنات علیہ السلام سے اس قرآن کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لئے اپنا تن من تن قربان کر دیا اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ذابطہِ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لئے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگِ دُحل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذابطہِ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ وہی ذابطہِ حیات ہے جو آج سے کم و بے ساڑھے چودہ سو سال پہلے نبیِ کائنات رسولِ سقالین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لئے نازل ہوا اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ دا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ دا نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ ذابطہِ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور اگر اس کا اپنے جسم و روح پہ جاری و تاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحظ ذابطہِ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کی زمانت بھی دیتا ہے مگر صدحیف ایسے ذابطہِ حیات کی موجودگی کے باوجود آج تختہِ عرض پہ ہم اس قدر بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم بھی زمین پہ بسنے والی اتنی بدنصیب نہ ہو اور پھر ہم نے کبھی غور کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ ہماری اس بدنصیبی کا سبب کیا ہے بدنصیبی اور بدنجامی سے بچ وہی قوم سکتی ہے جو اس پہ غور و فکر کرتی ہے کہ اس مصیبت میں پڑھنے کے اسباب کیا ہیں ہم تو وہ تھے جو تمام کائنات کے انسانوں کو انسانیت سکھاتے تھے جینے کا طریقہ دیا سریقہ دیا سوچ دی آج وہی قوم جو انسانوں کو اس مقام پہ لا کھڑا کرنے کے لیے وجود میں آئی کیوں ایسی زندگی بسر کر رہی ہے کہ اس زندگی پہ انسان کو رونا آتا ہے کیونکہ ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں غور نہیں کرتے دامن میں نہیں جھانکتے اس لیے بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں ہماری زندگی بدترین زندگی بنتی چلی جا رہی ہے کاش قوم میں ایسے افراد پیدا ہوں جو قوم کے ضمیر کو بیدار کریں ان کو جھوڑیں اور انہیں بتلائیں تمہاری بدنصیبی کا سبب کیا ہے اللہ نے رحمتِ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب اگر یہ لوگ تم سے دھوکہ کریں گے فریب کریں گے تو یہ تمہیں دھوکے میں رکھ کے ایسی زندگی بسر نہیں کر سکتے جو زندگی بابقار زندگی ہو جو عظمت کا سبب ہو اس لیے کہ تمہیں ناکام کرنے والے انسان کو اللہ نے نامراد اور ناکام کرنا ہے ساری طاقتیں مل جائیں وہ مل کے بھی اللہ کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی اس لیے کہ جو بھی لوگ جتنے بھی افراد اللہ کی قوت پہ مان اور ناز کرتے ہوئے یقین کرتے ہوئے میدان میں نکلیں گے بازار میں نکلیں گے گلیوں میں نکلیں گے اللہ کی توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے اور اللہ کی رہنمائی کے مطابق انسانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب ہم تیری بھی تائید کریں گے اور ان لوگوں کی بھی تائید کریں گے جو اللہ کے لیے باہر آئیں یہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کی صورت میں بتلایا اور ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب زہری تیری تائید اور مدد کے لیے ہم تیرے دست و بازو بنائیں گے یہ دست و بازو کون ہے جو اللہ کے نبی کے دعویٰ نبوت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے اور کون ربستہ ہوئے وہ لوگ جن کو اللہ نے خود محمد رسول اللہ کے لیے منتقب کیا ہے اس لیے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے ان کی طرز زندگی ان کے لیل و نہار ان کی صبح مصحار ہمارے لیے نمونہ ہے اور تب مانے گے وہ ہمارے لیے نمونہ اگر ہم آنکھیں کھول کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیں ان کی زندگیوں پہ غور و فکر کریں ان کے لیل و نہار پہ نگاہ ڈالیں اور رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ آخر ان لوگوں میں کیا تھا ان کی زندگی کیسی تھی ان کے لیل و نہار کیسے تھے ان کا ایمان کیسا تھا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں آمنو تبا من الناس ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے جنہی اگر ایمان کی حیثیت وہ نہیں ایمان کی شناخت وہ نہیں ایمان کا رخ وہ نہیں تو پھر کما حقہو انسان مومن نہیں بن سکتا اور جب وہ کما حقہو مومن نہیں ہوگا تب وہ کسی شدائط مسائب علام کا سامنا نہیں کر سکتا اس لیے کہ اللہ کے ان محبوبوں کی زندگیوں کا ہر رخ ایمان کی وہ بلندی ہے جس پہ تک تک نہیں آدمی چڑھ سکتا جب تک محمد رسول اللہ کے صحابہ کو نہ دیکھ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ببانگ دوہل ارشاد فرمایا کہ ان کو دیکھو ان کی زندگی پہ نگاہ ڈالے سے تمہارا ایمان ترو تازہ ہو جائے گا اور اگر تم ان سے پہلو تہی کرتے رہے تم ان سے عراض کرتے رہے تو تمہارے ایمان کی قدر و منزلت اللہ کے نزدیک وہ نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے اور اگر وہ منزلت چاہتے ہو وہ مقام چاہتے ہو وہ مرتبہ چاہتے ہو تو محمد کے صحابہ کی طرف کی طرف دیکھو رحمت کائنات علیہ صلی اللہ وسلم پہ آوازہ توحید بلند کرنے کے بعد لوگ بڑھتے ہیں جو جو اس کافلہ کے افراد بنتے ہیں تب تب شیاطین کے لشکروں میں کھل بلی پیدا ہوتی یہ ایمان کے دعامن میں سمیٹھتے ہیں ایمان کے دعامن میں دخل ہوتے ہیں یہ ایمان کو اپنی چادر بناتے ہیں اور بے ایمان لوگ ان کے اس کردار کی بنا پہ ان کی نیندیں حرام ہو جاتی بے قرار ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں لیکن حق حق ہوتا ہے جو انسان دیکھنا چاہے تو اللہ وہ صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا وعد سننے والے تبلیغ سننے والے ان کے مو سے قرآن سننے والے اور پر رحمت پر حکمت باتیں سننے والے لوگوں کے دل اسلام کے لئے کھل جاتے تھی دین ان کے اندر سما جاتا تھا دل اس بات کی شہادت دیتا تھا کہ واقعی قرآن اللہ کا کلام ہے اور محمد اللہ کے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم پہ ایمان لانے والے لوگ طاقتور بھی ہیں مالدار بھی ہیں غریب بھی ہیں مسکین بھی ہیں غلام بھی ہیں اللہ کے نبی کے ہر شہابی اب میں کردار سے بتایا کہ اگر تم طاقتور ہو دولت مند ہو مال تمہارے پاس ہے تمہیں اس انداز کی زندگی بسر کرنی چاہیے یہ اندگی مامن کے لئے سبب فقر ہے اور جو مالدار اس انداز سے زندگی بسر کرتا ہے اللہ دنیا میں اس کو خوش خبری دیتے ہیں کہ ہم تمہیں جنت کا وارث بھی بنائیں گے غریب محمد الرسول اللہ کے دامن سے محسنہ ہوتا ہے غلام آقا کائنات کی دامن سے محسنہ ہوتا ہے اور غلام نے ایک کردار دیا کہ تم غریب ہو بے بس ہو بے قص ہو اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ کی رضا کے لئے اپنے جسم پہ تخلیف اور تشدد تو برداش کر سکتے ہو اور کر کے دکھا مار مار کے حلقان کر دیا ریک ساروں میں گسیٹا پتر سینے پہ رکھے تبد سہرہ میں رچایا زخمہ سے چور کر دیا ان کے موں سے ہائے کی آواز نہیں نکلتی اللہ کی آواز نکلتی دونوں گھرو انسانیت سے تعلق رکھنے والے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ سے وربستہ ہوئے اور تاریخ نے اپنے اوراق اور اپنے دعوان کو کھولا ان لوگوں کو سمیشہ اللہ نے کہا آنے والے لوگ سن لو جب تک دنیا قائم رہے گی میرے محمد کے صحابہ کا نام زندہ رہے گا کیا سبب تھا ایمان کی وہ بلندی ایمان کی وہ پختگی جس ایمان کی پختگی کی بنا پہ رہے گی اللہ اللہ دنیا دنیا چلنے لوگوں کو جنت کا پیغام دیتا ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم کے صحابہ کے کردار کو میں بیان کر رہا ہوں اور کب سے مقصد جائے کہ اللہ کے بندوں تب تک ہمارا ایمان کامل نہیں اور ہماری آقبت محفوظ نہیں جب تک ہمارا کردار محمد الرسول اللہ کے صحابہ کا سنجی ویسا بھلند ویسے آلہ والا نہیں ہو سکتا لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم کر سکتے ہیں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تشریف فرمائے اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آسو آگے رحمت کائنات نے صحابہ کو دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں سنی اور ارشاد فرمایا جس کو رونا آتا ہے اللہ کے خوف سے وہ اللہ کے خوف سے رو لے اور جس کو نہیں آتا وہ ویسے ہی رو لے کہ اس سے بھی تمہاری آقبت میں کچھ نہ کچھ تمہارے لئے بھلائی بن جائے گی ایمان صحابہ کا کردار ہے افعال وہ نہیں جس صحابہ کے افعال ہیں اللہ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ نکل تو کر لو اگر تم اتنا کر لو تمہارا کردار اس مقام پہ نہ پہنچے کم از کم ویسے ان کی نکل کرنے کی کوشش کرو تمہارے اس کردار پہ میں تمہیں جنت کی نوید دیتا ملی صحابہ رسول کی اتائیت فرما برداری اور ان جیسے عمال کے سباب رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام کے دو صحابیوں کا تذکرات مقصود ہے پڑھتے پڑھتے ان دونوں کے کردار پہ میری نگاہ پڑی تو میں نے سمجھا کہ اگرچہ تاریخ میں احادیث میں ان کے کردار کوئی سنداز سے بیان نہیں کیا گیا لیکن جتنا بھی ہے احساس دلانے کے لئے کافی ہے کہ ایسے بن جاؤ اور ہر صحابی کائی بھی ہو وہ صدیق اکبر ہو یا وہ صحابی جس کا آج تک کسی نے نام نہ سنا ہو اس کا کردار سامنے آئے گا اللہ کی قضم دل میں ایمان بڑھ جائے گا ایمان کوئیت مل جائے گی یہ دو صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور ایک ہی وقت میں یہ ایمان لائے اور حسن اتفاق یہ ہے کہ کچھ وقت ایمان لاتا ہے جو اپنی جوانی میں قدم رکھ رہا ہے ابھی جوانی ہے جوانی میں قدم رکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا ایمان لانے والا وہ ہے جس کی جوانی ڈھل گئی ہے وہ بڑھ پہ میں قدم رکھ رہا ہے ایک بولا ہوتا ہوا ایک جوان بنتا ہوا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ کے ہاتھ پہ توحید اور حسالت کی بیعت کرتے ہیں وہ بناپے میں کمال پہ 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 یہ جوانی میں قدم رکھتے ہوئے ایسا رہنما ہمارے لئے بنا کہ جوان اگر ویسا جوان بننے کی کوشش کرے آسمان سے اس کو جنت کی بشارت ہاتی رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا یہ عزیز ہے قریب بھی ہے مال و زیر نہیں دورت نہیں ہے کوپنا کھاتا پیتا نہیں ہے اور یہاں تو کھانے پینے والے اپنا ایمان چھواؤ کے رکھتے ہیں کے احساس نہ ہو لوگ یہی کردار رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ رہا ہے ابتدائی کتنے سال تقریبا تین سال تک محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے واض و تبلیغ چھپا چھپا کے کیا ہے کبھی اس سے ملے کبھی اس سے ملے کبھی اس سے ملے سرحاب نہیں بباہ کے دوحل نہیں اور ان حالات میں ان ایام میں اس وقت میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کا ایمان تو آسمان تک پہنچا ہوا تھا لیکن وہ سے بارے بھی ایسے تھے کہ وہ اپنا ایمان نہیں چھپا سکتے تھے لیکن ان کے ساتھ کچھ لوگ کمزور غریب اور مفلس بھی تھے وہ تو ایمان چھپا کے رکھتے تھے تو ہوا کیا ایسے کچھ شہابہ چھپ چھپا کے پہاڑیوں کے دھامن میں سہارا میں بہر نکل کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں مل کے اور دو تی چار فاقیات ایسے ہوئے کہ لڑائی ہوئی سیدہ ساد ابن وقاص رضی اللہ تعالی چند اپنے بھائیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں چند کافروں کو علم ہوا اور اب کیونکہ یہ بات آن ہوتی چلی آ رہی تھی کافر بھی دو میں رہتے تھے ان کو تان و تشریح کی آواز کسے پھر آگے بڑھ کے مارنے کی جورت کی ساد ابن وقاص مہا تھے جب ان کو یہ بڑھتے ہوئے دیکھا تو ان اور ایک کے سر میں ایسی ہڈی لگی کہ وہ چگران کے گر گیا مسلمان ایدو بھکر گئے کافر بڑے تیز و تند اور بڑی باتیں ناک سے خواہ نکل رہی ہے دھوہ نکل رہا ہے موں سے جھاگ نکل رہی ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم کو جب یہ علم ہوا تو اللہ کے نبی نے چاہا نبی کی حکمت کمال کی ہوتی ہے اور وہ عام لوگ نہیں پان سکتے اللہ کے نبی اس کو چھپا کی کرتے تھے دنیر صحابہ جوامر صحابہ تنومت صحابہ جن کے اندر کچھ تھا وہ صحابی کافر اس یاکھ ملا کے باگ کر لیا کرتے لیکن اللہ اللہ نبی نے دیکھا تو سکالین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ نے یہ چاہا کہ ان مسلمانوں کو جو مسلمان ہوگے ان کو مکہ سے بہر جانے کے لیے اجازت دی جائے یا حکم دیا جائے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ حکم دیتے صحابہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام کا یہ ساتھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ کا قریب رشتے دار ہے اور اللہ کے نبی کے لیے اپنی زندگی کو وقت کر دیا رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام کے خاندان بنو حاشم پہ پابندی لگا دی کافروں نے کہ کوئی قبیلہ ان سے تعلق نہ رکھے جب تک حاشم محمد کو ہمارے حوالے نہیں کرتے صلی اللہ اللہ صلی اللہ شیب حاشم میں بند کر دیا جو جھوٹ بنا کے شیب ابی طالب بنا دیا یعنی اتنا مکر و فریب ہماری تاریخ میں کھلا گیا ہے کہ کچھ کو کچھ ایسے کو ویسا حق کو باطل اور باطل کو حق بنانے کی کوشش کی جائے شیب حاشم تھی جس کو سازت کے ساتھ تاریخ میں شیب ایر طالب بنا دیا گیا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام کے ساتھی آپ کا خاندان اس گھاٹی میں چلا گیا جو حاشم کی گھاٹی تھی دن بتر شبتر پابندی حاشم پہ تھی لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو حاشم نہیں تھے لیکن وہ اپنے آپ کو اس مسئیبت میں ڈال کے خوش ہوتے تھے جس مسئیبت میں محمد الرسول اللہ صحابہ یہ تھے اپنی سوٹ اپنا خیال اور پھر تام کائنات کی تمام طاقت وہ محمد الرسول اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار رہتے تھے یہی سوچ انسان کو مسلمان بناتی ہے وگر مسلمانی کی حیثیت وہ نہیں ہے یہ عویدہ بن الحرس رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب حاشم کی مصیبتیں برداشت کرتے ہیں بوخ برداشت کرتے ہیں پیاس برداشت کرتے ہیں لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونا نہیں یہ نہیں پسند کیا وقت گزرت گیا اللہ کے نبی مدینہ چلے گئے لیکن یہاں جن لوگوں نے جو کردار کیا تھا اپنی حیثیت میں وہ کردار ہمیشہ محمد الرسول اللہ کو یاد رہا ہے مدینہ گئے ہجری کا پہلا سال ہے خوف اور ڈھر ہے کہ مکہ کے کافر کہیں حملہ ورنہ ہو جائیں تو اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ وآلہ چھوٹے چھوٹے لشکر سیر جن کو کہتے ہیں چھوٹے چالیس پچاس پہ مشتمل سار پہ اسی پہ سو گے اندر اندر اللہ چھوٹا سا لشکر جو بھیجا اس کی قیادت اسی عبیدہ بن الحارس کو دی اس کے سبب کیا تھا کہ اس نے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم کے ساتھ اس وقت ساتھ جا جب کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کسی کو بند کیا ہی نہیں فروا اپنی جہاں پہ رہو ہماری طرح گاتی میں بیٹھو مقصود کیا تھا کہ تبلیغ کرو لوگوں کو دین دکھاؤ ان کو سمجھاؤ ان کو دین بتلاؤ اس سوچ اور اس فکر کی بنا پہ بڑے بڑے صحابہ بار تھے اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ سب سے پہلا چھوٹا سا لشکر جس کو یہ سادت حاصل کہ وہ رب اور رسول کا پچم لہرانے کے لئے اپنی جان کا نظرانہ دینے کو رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے باہر دو روایت ہیں ایک روایت عبیدہ بن الحارس رضی اللہ تعالیٰ اور ایک روایت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور میرے خیال میں جو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی لشکر سے ٹکڑا ہوا ہے وہ عبیدہ بن الحارس کا لشکر ہے تیر چلیں ایک دوسرے میں برسائیں اس سے آگے کچھ نہیں ہوا قریب قریب نہیں آئے لیکن اس کو پہلا سیپہ سالار ہونے کا وقار حاصل ہے عزت حاصل ہے رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم نے جن لوگوں کو منتخب کیا ان لوگوں میں ایک باوقار انسان یہ بھی وقت گزرتا گیا دو ہجر آئی رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم کو علم ہوگا یہ اس وقت 63 سال کے عمر میں پہنچ چکا ہے عبیدہ اللہ کے نبی روانہ ہو بدر کے لئے یہ اللہ کی قسم اگر گھوڑ کریں گی تو ایمان میں نظافت پیدا ہوگی ایمان میں وہ صفائی آئے دی کہ اس صفائی کو دیکھ کیا مہران ہو جائیں ان لوگوں کے نزدید زندگی موت زندگی کا عیش و ترب مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں تھی وہ اس سب کو پسے پردار کے تاک میں رکھ کے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے مختص کر چکے تھے بورا آدمی ہے رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے ساتھ اور جب ایسے لوگ میدان میں آئے سوچ یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے فکر یہ ہو اللہ راضی ہو جائے زندگی کا مطلوب یہ ہو اللہ خوش ہو جائے تو پھر اگر کردار وہ شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے اور پھر لوگوں کو بتلاتا ہے دیکھو یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک کردار پیش کرتا ہے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ عظمت کسی دوسرے کو کم ملتی بدر کے میدان میں پہنچے مکہ کے سرداروں نے للکارہ اتبہ نے شہبہ نے اتبہ بغیٹہ ولید کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ کوئی جو ہمارا مقابلہ کرے اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے صحابہ کیا یہ فکر ہوا کرتا کہ اگر ایک آدمی آگے بڑھ جاتا ہے تو دوسرا پھر اس سے اس کا حق چھیلنے کی کوشش نہیں کرتا خموشی رہتی تین انسانی جوان تھے اوف موس موس ایک روایت میں ان تینوں میں سے ایک کی جڑا پہ عبداللہ بن رواحہ ان کے دو تین خود میں پہلے ذکر میں نے کیا تھا وہ تھے لیکن مضبوط روایت یہی ہیں کہ اوف مواز اور محووظ تھے یہ چلتے ہوئے میدان میں آگے پہنچے عام نسام نہ ہوا المتقبر اور نخوت کی تصویروں نے کہا کون ہو جو ہمارے مقابل میں آئے ہو کہا میں آف ہوں میں مواز ہوں میں محووظ ہوں کہنے لگا جاؤ کھیتی باری کرنے والے لوگ ہمارے مقابل میں ہیں یا محمد صلی اللہ سلم ان کو بھیجو جو ہم سے کمال رکھتے ہیں ہم سے خاندان رکھتے ہیں ہم سے نام رکھتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ دین وہ ہے جو محمد لے کے آیا ہے یا دین وہ ہے جو ہمارے آبا اجتاد نے اختیار کیا ہوا دین کا فیصلہ ہو رہا ہے حرمت کا فیصلہ ہو رہا ہے شخصیت کا فیصلہ ہو رہا ہے آو میدان میں رحمت قائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے آواز تریسر چو سر سال کا برا آدمی یا انتہائی برا پہ میں قدم رکھنے والا کھڑے آ جاؤ اس لیے کہ ایسا کوئی ان کا ہمپلہ نہیں تھا وہ تو بڑے خاندانی لوگ تھے سردار لوگ تھے اللہ کے نبی نے پہلے چاہا کہ حاشمیوں کو بھیجا جائے لیکن حاشمی نبی یہ رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ کے پاس کوئی ایک یہ تھے ایک حمزہ تھے اور ایک علیل مطلع اللہ کے نبی نے مطلبیوں میں سے عبیدہ بن حرس تو اٹھو یہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ کا نام لیتے ہی پھرک کے اٹھتے شاید تاریخ کے جروکوں میں ہم دیکھیں تو جوان بھی اتنی تیزی سے نہ اٹھا ہو جس طرح وہ بڑا اٹھا ہے محمد الرسول اللہ کے کہنے بھی ایمان جس کو کہتے ہیں جب تیرے دل میں سوچ پیدا ہو فکر پیدا ہو خیال پیدا ہو تو جدو جہد کرے کچھ جاننے کے لیے ایمان کار کی اٹھتا ہے حمزہ اٹھو جزا اٹھا علیل اٹھو علی مرتضی فرما جو ان کے ساتھ اپنی رب کے توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے جنگ کرو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم سے سنا رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم کے ان پروانوں نے تو پھر جو جانے کا انداز تھا وہ مورخی بیان کر سکتے ہیں ایسا خوبصورت انداز ایسا فاخرہ نانداز ایسا مومنہ نانداز کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ کہ یہ صحابہ جان دینے کے لیے جا رہے ہیں اور آسمان پہ شاید اللہ بھی مسکر آ رہا ہو ایسا انداز تھیں یہ بورا جوانوں سے زیادہ چستی پیدا کرتے ہیں اطبا کا مقابلہ ان سے ہوا شہبہ کا مقابلہ حمزہ سے ہوا ولید کا مقابلہ علی سے ہوا اور میدان کارزار میں اللہ نے وہ کچھ دکھایا جو کافروں کی عقل میں اور سمجھ میں کبھی نہیں آسکتا تھا منتوں میں سید حمزہ نے اپنے مدد مقابل کو زمین پہ بچھا دیا منتوں میں علی المرتضی نے اپنے مدد مقابل کو زمین پہ گھرا دیا دیکھا کہ اب ویدہ اور اس بات میں ابھی گتھم گتھا ہیں تلواریں چل رہی ہیں زخم زچور ہیں بورا آدمی اس کے مقابلے میں زیادہ عمر شاہ پیچھے ہٹے آگے بڑھ پہ بار کیا وہ پیچھے ہٹتا ہے لڑکھڑا آگے اس نے بار کیا یہ سملتے ہیں ان کی ٹانگ پہ آ کے بار لگا وہ دونوں فارغ ہو گئے عقاب کی طرح جھپتے اور عطبہ کو زبا کر کے عبیدہ کو اٹھایا اور محمد الرسول اللہ کے حضور لارتے زخمی ہے سراج جسم زخمی ہے بوڑے آدمی کا پاؤں کھٹا ہوا ہے اور ٹانگ کی نلی سے مخبار نکل رہی گودہ بار نکل رہا ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا دیکھا رحمت کائنات محمد الرسول اللہ گسٹ ہے زمین پہ آگے بڑھا عبیدہ آگے بڑھ رہا ہے مرک کے اس پہ ٹکی ہوئی ہیں تب مورک کے ہوش بے ہوش ہو گئے جب عبیدہ نے اپنا چہرہ محمد کے قدموں پہ لا رکھا فَوَضَ خَدَّهُ عَلَا قَدْعَمِ ہی عبیدہ آگے بڑھا کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ اپنی رخصار رکھ دی رحمت کائنات کی طرف دیکھا عرص کی آقا کافون نے تو مجھے قتل نہیں کیا ارہا شہید فرمایا شہید ہی نہیں ہو تم تو مسلمانوں کے قائد اور لیڈر بھی ہو جب وہ انسانیں جس کو شیخ المہاجرین صاحبہ کہتے تھے یعنی مہاجروں میں سب سے زیادہ عمر والا جس نے اللہ کے کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا یہ عالم ہے آپ جانے دیکھیں نا بازو کو چھوڑ لگ جاتی ہے تانگ کو چھوڑ لگ جاتی ہے تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے اور اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پھر حال کیا اس کی تانگ کٹی ہوئی ہے گودہ باہر نکل رہا ہے ہڈیوں کا وہ پڑھا ہوا ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے قطبہ اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ نے بڑے پیار سے اس کو تھاما محبت کی پیار کی بدر سے واپسی ہوئی صفر آکے مقام پہ آکے اللہ کی طرف سے عبیدہ کو پیغام رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ نے عبیدہ کو دفنایا آنسوں سے بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ صحابہ اس بورے جوان کو دیکھ کے پریشان آنکھوں میں آنسو جس نے اپنی بوری جان میدان قتال میں اپنے اللہ کے حضور پیش کی سبب کیا تھا کہ اپنے اللہ کے ہاں ایسی حالت میں پہنچوں کہ اللہ مجھ کو دیکھ کے مسکر آؤ شہید کو دیکھ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے شاہد سکھایا کہ اللہ مسکرائیں گے اصحابات نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ایک طریقی چھا رہی ہے کہ فضا میں ہوا چلنا شروع ہوا چلتی ہے تو خوشبو آتی ہے خوشبو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے دعا مطر ہے دماغ سرور ہے نشہ ہے خوشبو کا اللہ کے نبی ایسی خوشبو ہم نے آج تک نہ دیکھی نہ سنگی اللہ کے نبی یہ خوشبو ہے فرمایا سفراء کے قریب بیٹھے ہوئے تمہیں بھول گیا ہے کہ عبیدہ نے اپنے اللہ کے لئے جان دے کے یہاں دفن ہوا تھا عبیدہ کی قبر سے وہ خوشبو آ رہی تھی کتنے سال بعد اللہ نے کہا جو میرا بن جاتا ہے میں اس کا بن جاتا ہوں جو میرے لئے کر جاتا ہے میں قیامت تک زندہ رکھتا ہوں شہید زندہ ہوتا ہے اور زندہ بھی اس طرح کہ چودہ سو سال بعد کوئی ان کا نام لے ان کا ذکر کرتا ہے تو مو سے رضی اللہ عنہ نکلتے یہ ہے ایمان محمد الرسول اللہ کے صحابہ یہ ایمان مانتے ہیں یہ بھی ہے یہ نوجوان ہی داخل اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کے ساتھ ارکم بن ابھی ارکم اللہ کے نبی پریشان ہے کہ صحابہ علشتے ہیں کئی کو ایسا موقع مل جائے ایسی جگہ مل جائے جہاں ہم سکون سے اللہ کی عبادت کر سکے اللہ کے نبی وہ مقام ڈھون کے لیے تغدو میں ہے کہ ستارہ اٹھارہ سال کا انیس سال کا نوجوان رہا تھا اللہ کے نبی میرے آقا میرا مکان صفا پہاہر کی حفاظی میں ایسی جگہ پہ ہے کہ جب تک اندر بیٹھا ہوا اجازت نہ دے لشکر بھی کوئی داخل نہیں ہو سکتا میرے گھر میں آپ تشریف لائیں اللہ کے نبی وہاں اللہ کا پیغام سنائے لوگوں کو عبادت بھی ہوگی کوئی نہیں آئے گا اللہ کے نبی نے اس نوجوان کی بات سنی چہرہ تو محتر ہو گیا چہرہ تو کھل گیا لیکن پریشانی یہ بھی ہے کہ یہ نوجوان ہے اور پھر قبیلہ کس سے تعلق رکھتا ہے مکہ کا سب سے بڑا محمد الرسول اللہ کا دشمن قبیلہ ابو جاہ کا قبیلہ یہ مقصوم چہرے اور لوگوں نے کہا کیا ہوگیا تجھے بڑے بڑے لوگ ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوتے موت کو عفاظ دے رہے ہو ارشاد سمع ہج ہو موت کسی کے اختیار میں نہیں موت تک نہیں آسکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کائنات کے حقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور کعبہ اللہ پہ جن غاسبوں کا قبضہ ہے وہاں تک چلے جاؤ کعبہ ہی بند کر دی ہے کیا ہے جی وائرس پھیلتا ہے جی مسجد بند ہو رہی ہیں اور سب سے بڑی بد نصیب بھی ان پیلوانوں کی ہے جو جنت کے وائرس بنے بیٹھے یہی سمجھتے ہیں کہ حدیثوں بن گئے آپ مجھ سے نالاز ہوتے ہوں گے لیکن میں آپ کو بات وہ کہتا ہوں جو حق سمجھتا ہوں اور چاہتا ہوں یہ بات چھوڑو صرف محمد بن جاؤ جو کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلا ہے تن سر سے جدا ہو جائے لیکن محمد کی بات زمین پہ نہیں پڑنی چاہیے ایمان ایسا ہون کیا دیا ایل ایس مولوی فتوہ دیتا ہے اور بدنصیبی یہ ہے کیا کہوں لوگ یہ فتوے آگے نشر کرتے ہیں رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے اشار فرما سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو سنی سنائی بات آگے پہنچا دیتا تحقیق نہیں کرتا کہ یہ ہے بھی کہ نہیں سنی تو آگے کر دی یہ بدنصیب بس ایسے ذرائع موجود ہیں وہ ان ذرائع کی معرفض لوگوں تک جھوٹ پہنچاتے ہیں دجالانہ فریب کارانہ استدلال پہنچاتے مولوی اور میں تو کل سنگی یہ پریشانی ہو گیا ایک ساتھی بجار رہے تھے کہ اللہ غریق رحمت کرے اہل ادیسوں کے جو سرتاج تھے اللہ محسان اللہ زیر رحمت اللہ اللہ ان کا بیٹا بتلا رہا تھا کہ کوئی اہل ادیس مولوی ہے اس نے فتوہ دیا ہے کہ اگر کرونا سے کوئی آدمی مر جاتا ہے اس کو دفرانے کی ضرورت نہیں جلا دو اس کو پوچھو نظر اپنے بھدرگوں سے اپنی تنظیموں سے اپنے نظموں سے یہ کہاں سے آگئی ہے مخلوق کم ایسا ہوا اور وائرس کی بیماریاں میرے آقا کے دور میں بھی ہوئی بات میں بھی ہوئی صحابہ کے دور میں آئی تورید کی دور میں آئی اور ان کو چھوڑو ان کے ایمان سے ملنا تو بہت دور کی بات ہے ہم نے نہیں دیکھا ہمارے آباؤ اجداد نے دیکھا ہے کہ تون کی بیماری پنجاب میں پھیلی تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں ایک دفناک ہی آتے تھے دوسرا مر جاتا تھا اس کو کفند دیا اس کو دفناک ہے تیسرا مر جاتا تھا اور ہم جیسے ہمارے آباؤ اجداد جو ایمان کے لحاظ اس مقام پہ نہیں تھے اور وہ اپنے ہاتھوں سے کفن دفن کر کے وائرس کی بیماری والے کو دفناتے تھے تم کہتے اللہ کے پٹھے کے جلا دو اس کو اور بھی ہے بھی ٹھیک داروں میں یہ بھی دیکھا کہ بارش تھمتی نہیں اللہ کے نبی نے محسن کو کہا کہ ازام دو اور لوگوں کہو سلو فی بیوت اکم اپنے گھروں میں نماز پھر لو پھر وہ اس تدرہ کیا کرتا ہے ایل دیس مولوی کہتا ہے جی اگر بارش کے لیے جمعہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے تو بیماری کے لیے کیا فرق پڑتا ہے یعنی تجالیت اور یہ فریبکاری اس بنا پہ ہے جو دولت انسان کو غیر مسلم کے قریب کر دیتی اللہ کے نبی نے کہا یہ خریدے ہوئے لوگ ہیں خریدے ہوئے مولوی بڑے بڑے نام والے ترے والے تو مقتدی کہتے ہیں جی اتنا علم جی اور اس علم کو جہنم میں ڈالنا ہے جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے خلاف ان افکار کے خلاف بغاوت میں اکساتا ہے تجھے قرآن نہیں آتا فمن اسلم ممن منع مساجد اللہ ایج اسکرا فی حسم و سا فی خراب ہا کہا اسے بڑا ظالم انشان کون ہے جو اللہ کے مسجدوں کو اجاڑتا ہے اللہ کی مسجدوں میں رونہ کو ختم کرتا ہے ان کی آبادی ختم کرتا ہے فرمایا ایک وقت آئے گا یہ بدنصیب خود نہیں داخل ہوگے گھروں میں دنیا میں خوارین کا مقدر عذاب قیامت کو ملے گئے ہیں جو اللہ کے گھروں کو جارتے یہ اللہ کا پتھا کہتا ہے بارش ہوئی اس کو پوچھو 23 سال نبوت کی زندگی میں صرف ایک ہی بارش محمد اور رسولہ کی زندگی میں ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہہ دی یہ تو ہر نماز کے لیے آپ جو بھی نماز یہاں پر رہے ہیں بارش یا تیز بارش شروع ہو گئی آپ ازان کہیں اور اس کے بعد کہیں یہ بھی ٹھیک ہے اگر اللہ کے نبی نے یہ اشار سنا ہے تو بیماری کی وجہ سے مسجدیں بن کرنے کا استدرال کیا ہوا یہ تو ہم کا نا چہلہ نہ ہے اللہ کے نبی علیہ سلام مبر رسول پہ کھڑے آپ نے سنا ہوگا اس حدیث کو بھی ایک سخت اٹھا کہنا اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی پریشان ہو گئے تنگ ہو گئے اللہ کے نبی دعا کی جئے اللہ سے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے دعا کی بارش شروع ہو گئی ہفتہ بھر بارش ہوتی رہی رہے ہم راستے بند ہو گئے ہیں اللہ سے دعا کی جئے رحمت کائنات محمد رسول اللہ ممبر رسول پہ کھڑے چمہ کا خطبہ دیتے ہوئے اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بارش کو لے جا جہاں اس کی ضرورت ہے اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ کا پتھا جہل حکیم یا طبیب ڈاکٹر نے دیکھ ہے جس کے پاس آدمی جائے جی میرے سر کو درد ہو رہی ہے تو وہ کہ اس کا سر کو درد ہو اس سے بڑا احمق دنیا میں کس کو کہا جا سکتا ہے اس کی دعا کرو اس کے لئے جدو کوشش کرو نہ یہ کہ اس کا ساری اتحار دو جی اس کے سر میں درد ہو رہی ہے اور جاہلو اس دان آج محمد الرسول اللہ نے بتلایا ہوا ہے تم بغاوت کرتے ہو محمد الرسول اللہ کے فرمان سے باغی ہو تم اور اس کا پتہ آج نہیں قیامت کو چلے گا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی موجود گی میں اللہ کے دربار میں جاؤ گے مسجد بند کروا رہے ہیں رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم نے ارشاد فرما ہے کہ جمعہ جمعہ کی نماز مریض کے لئے فرض نہیں اللہ کے نبی کا فرمان اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مریض جس مریض کو آنے پہ تخلیف ہو یا جس مریض کی بنا پہ کسی کو تخلیف ہو اس مزیز کو مسجد میں نہ آنے دو نہ یہ کہ اس مریض کے لئے مسجد کو بند کر دو عجیب حماقت عجیب جہالت ہے اور پھر اس جہالت کا ارتکاب بھی وہ ہی کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو چھوڑیں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم کے صحابی کو کہا کیا کر رہے ہو اس نے کہا موت رب کے پرواہ نہیں جس کو اللہ بچانا چاہے کائنات کی کوئی طاقت اس کو مار نہیں سکتی کہتے جی دالوں والی دکان کھلی رہنے دو سبری والی دکان کھلی رہنے دو بیکری کھلی لہنے دو حلوائی کی دکان کھلی رہنے دو اور دس ہو اللہ کے بندو یہ بزاجی والے بچارے کپڑے والے بچارے انہوں نے تمہارا کیا بکھا رہا ہے اور جو وائرس ان کی دکانوں پہ آکے تمہیں چمٹنا ہے ان دکانوں پہ نہیں چمٹتا اور جو وائرس مسجد میں آنے پہ چمٹتا ہے اس وائرس کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں کہ وہ بازار میں نہیں کسی کو چمٹ برامت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے حکامات سے اور واضح پیغام کہ محمد کے صحابہ کی زندگی کو دیکھو کہ کسی زندگی رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ سے عرض کی اللہ کے نبی آپ آئیں کوئی آدمی لشکر بھی تحقر نہیں ہو سکتا میرے گھر میں اللہ نے اس مقام پہ مجھے جگہ دی ہوئی ہے ہم مقابلہ کریں گے کوئے گا رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ کے دعا کے لئے ہاتھ اٹھے زندگی تو لمی لمی صحابہ کی لیکن چند باتیں اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ سے اس حقیدہ تو کونین کے آقا محمد الرسول تشریف فرما ہے یہ ارکم آتے ہاتھ میں تھیلہ پکڑا ہوا ہے ارکم کہا کی تیار ارز کی اللہ کے نبی میں نے سوچا ہے کہ بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھ کے آؤں تیری مسجد ہیں جن کی خصوصیت اور حیثیت اللہ کے بیت اللہ مسجد نبوی اور بیت المقدس اللہ کے نبی بیت المقدس جا کے نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ارشاد فرمایا کوئی عوض تو بات نہیں ہے نہیں اللہ کے نبی ارشاد فرمایا ارکم بیت اللہ کے علاوہ میری مسجد میں نماز پڑھنا دوسری مسجد میں نماز پڑھنے سے ہزار نماز کا زیادہ سوا پھر نہیں رکھ دیا پھر نہیں گیا رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا ارشاد چھنا اپنا بڑا عظیم مقصد بڑا عظیم سفر چھوڑ دیا کہ کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ کو پسند نہیں کبھی ہم نے نہیں سوچا کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ کو یہ پسند نہیں بلکہ جتنی چیزیں محمد الرسول اللہ کو پسند ہیں وہ ہم چھوڑ دے جلے آرہے ہیں اور جتنی نبی رحمت محمد الرسول اللہ کو نا پسند ہے وہ ہم وقت مرد قریب آیا نا تو اپنے بیٹی کو کہا بات سنو جی بابا کہا جب میں مر جاؤ نا تو سعاد بن وقاس کو کہنا میرا جنادہ پڑھائے یہ مومنوں کی باتیں ہیں مومنوں کی وہ مرتے ہوئے بھی چاہتے ہیں کہ اللہ سے کوئی میرے لیے مانگے تو وہ مانگے جس کے موں سے نکلنے والے الفاظ کی اللہ لاج رکھ لے جو شتنگڑ ہے وہ سارا مولوی ممر رسول پر جڑا ہوا ہے کس سے کروائیں رحمت مرنے کے قریب مرنے 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 بابا مدینہ میں نہیں کہا جہاں بھی ہے تم اس کو پیغام دینا کہ میرا بابا کہتا تھا میرا جنادہ پڑھ ہو فوت ہو گئے یہ مدینہ سے بہت بار عقیق میں ہیں پیغام گیا آئے نہیں مدینہ کا گورنر کہتا محمد کے صحابی اتنی دیر تک پڑے رہے یہ کیوں کہا تھا اس لیے کہ آقا نے ارشاد فرمایا ہے جتنی جلد اس کو اس کے اصل ٹھکانے پہ پہنچا سکتے پہنچا دو پدا میں صبح فوت ہوا ہے اگلی صبح آگئی ہے کیا آجی ماما نہیں آیا چاچا نہیں آیا بیٹا نہیں آیا فلان آیا فلان آیا اور یہ کیا دین ہے دین وہ جو محمد کے صحابہ کا دین ہے اس کو کہو مروان کہتا ہے کہ نبی پاک محمد الرسول کا ساتھ اتنی دیر تک پڑھا رہے میں پڑھا دیتا ہوں بیٹے نے کہا نہیں جناب آپ نہیں پڑھا سکتے اس کا ہی حق ہے یہ جو گورنر ہے اور اس ہی کا حق ہے اللہ رسول نے دیا اس کو کہ باب بیٹے چچے بتیجے کے بعد حق حکمران اجوہ ہم کر دینا اور مولوی کو ڈھونڈ کے لاؤ جنازہ پڑھانے کا اہل الحق دار اس کا رشتے دار قریبی بیٹا بھائی باپ بتیجہ تو اگر ہی نہیں اسے جنازہ پڑھانا ہو تو ہمارے کسی کا ہوئی نہ ہے ہی نہیں کوئی ایسا اور پھر وہ انسان جس انسان کے ساتھ آدمی کی عقیدت وابستہ ہو عقیدت اپنی بنا پہ نہیں اللہ اور رسول کی بنیاد پہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ میں اس کو کہا تا تیر چلا تجھ پہ محمد کا باپ بھی قربان اور ماں بھی قربان نہیں آرہے وقت ہو گیا دیر ہو رہی ہے اس نے کہا جتنی بھی دیر ہو گونر کا بھی حق پڑھے گا میرے باپ نے اس کی وسیعت کی گونر نے زند کی سارا قبیلہ کھڑا ہو گیا تم کون ہو ابھی یہ جھنگرہ چل رہا تھا کہ سعید بن ابھی وقاس بھی آگئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم کے اس صحابی کا جنازہ پڑھ اس کو اللہ کے سپورت کر دی ہے یہ کردار محمد رسول اللہ نے وہ ایمان قبول کرنا ہے جب محمد رسول اللہ کے صحابی کا ایمان ہے کردار جو محمد رسول اللہ صحابی کا کردار ہے رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے صحابی کہتے ہیں ہم بازار میں بیٹھے گوا کرتے تھے ازان کی آواز آتی تھی جو اٹھ کے مسجد میں آتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے جو بیٹھا رہتا تھا ہم اس کو کافر سمجھتے آپ بھی سمجھتے ہیں دالے نظرہ گریبان میں جہاں کے مومن بن جائے مسلمان بن جائے اس زندگی کا پتہ نہیں دس سالہ بیس سالہ پچاس سالہ سو سالہ اس سے بڑھ کے تو کبھی کہیں عرصہ میں ہو سکتی ہے کسی کو ملے یہ ختم ہو جائے گی وہ ختم نہیں ہونی آگ میں رہنے والے ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہمیشہ زندگی وہ جس نے ختم نہیں ہونا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار یہ تھا کہ اس زندگی کو پانے کے لیے لیل و نہار میں جیتے تھے عرصی کو پانے کے لیے مرتے تھے اللہ ہمیں ویسا ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے جو محمد رسول اللہ اور ان کے صحابہ کا ایمان تھا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمہ